یہ کادیانیت اور رفز کا جو مکسچر ہے یہ شخص یہ جہنم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اصلاف میں یہ یکجہتی ہے یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں کوئی ایک موضوع یہ سیلیکٹ کر لے جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع اور کسی کوٹ میں آ جائے کسی چینل پہ آ جائے اگر یہ دس منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آوں گا میں کیس فائل کروں گا تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو تم جس حدالت میں جاؤگے میں اس حدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو اٹھا کر کے دکھاؤں گا میں نے اپنے ایک پہلے درست کے اندر اس چیز کو واضح کیا اس پر سب سے زیادہ تکلیف روافظ کے ہی ایجنٹ کو ہوئی چونکہ ان لوگوں نے تھوک سے شریعت کے خلاف آکام دینے کا نظریہ رکھا ہوا ہے اس بنیاد پر ان کی طرف سے پھر اس چیز کو ایک غلط رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی وہ جو جیلم کا جہنمی ہے وہی وہ جو تاغوت کی سہلی ہے اور قادیانیت کی سالی ہے وہ رفض کا بدمانس اور قادیانیت کی وہ چھپکلی وہ گانٹ سے پنساری بننے والے ٹولے کا ایک سرگنہ تو وہ میرا کلپ جو ہے وہ لگا لگا کے ساتھ آگے پھر کچھ بزرگوں کی جو الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کچھ لوگوں کی تقریر لگا کے کہ پھر یہ دیکھو پھر تو اب یہ سارے پھر کافر ہو گئے یہ سارے اس طرح ہو گئے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھلا وقت تھا کہ جب مرزا قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا آج کے دور میں کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا تو میں قادیانیت کی اس سہلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم شوق پورا کر لو تم اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کرو میں تجھے کافر ثابت کرتا ہوں یا تم قادیانیت کی طرف سے آ جاؤ کہ قادیانی کافر نہیں تھا تو میں ثابت کرتا ہوں کہ قادیانی کافر تھا اور ہے اور جو تم کہتے ہو کہ میں ایک کیس لے کر آؤں گا میں ایک کیس فائل کروں گا تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو تم جس حدالت میں جاؤگے میں اس حدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماوں کو اٹھا کر کے دکھاؤں گا یعنی یہ ایک ایسا کفر کا پلمدہ ہے یہ قادیانیت اور رفز کا جو مکسچر ہے یہ شخص یہ جیلم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاح میں یہ یک جہتی ہے اگر اس عبارت کا حملہ ہے تو رفز پر ہے جس کا تو گروہ ہے اور تو چیلا ہے اب تم اس فرق کے بعد مو کھولنا اور بتانا مجھ کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں کوئی ایک موضوع یہ سیلیکٹ کر لے جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع اور کسی کوٹ میں آ جار کسی چینل پہ آ جار اگر یہ دس میٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے یہ تو بالکل ابو اندھیرہ ہے وہ ایک ابو جار ہوتا تھا نا وہ لکم میں اس کو نہیں دیتا لیکن یہ ابو اندھیرہ کوئی حیثیت علمی ہے ہی نہیں اور اسے یہ چاہیے کہ اپنے گمھنڈ کو دور کرنے کے لیے کبھی تو کسی طرف مو کرے نکنے باہر اور یہ جو سرکس لگا کے بیٹھتا ہے اس سے باہر نکل کے اس کی تو وہی حیثیت ہے چوان کرمے کے در سنگ نحاس زمین و آسمان او حماس کہ وہ کیڑا جو پتھر میں بند ہے وہ سمجھتا ہے یہی زمین ہے یہی اوپر آسمان ہے چوٹے سے پتھر کے اندر اسے پتا نہیں کہ باہر آسمان کتنا انچا ہے اور جہاں کیسا ہے تو اس منیاد پر اب اگلی گفتگو خصوصی طور پر میں اس کے لیے اسی موضوع کے لحاظ سے جو پہلے میں نے عبارت پیش کی تھی پھر میں پیش کر کے آگے چل رہا ہوں یہ فتح الباری سے میں نے عبارت پیش کی صفحہ نمبر 295 ہے فتح الباری کا جلد نمبر ایک ہے جو زول مَنِدَّا اَنَّهُنَاكَ تَرِيقَ نُخْرَ يُعْرَفُ بِهَا أَمْرُهُ وَنَحْيُهُ غیرَ تُرُقْ الَّتِي جَاتْ بِهَا رُسُلْ جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی اور طریقہ بھی ہے اللہ کے عمر اور نحی کو جاننے کا یہ لفظوں پہ غور کرنا یہ اس جہل مرقب کو عبارت پڑھنے نہیں آتی مطلب کا پتہ کیا چلے گا اور ہم نے جو بیان کیا اس کو گڑھ مٹ کر رہا جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے قرآن کو چھوڑ کے ایک اور طریقہ بھی ہے کس چیز کا یو رفو بہا امرہ و نحیہ جس سے اللہ کا عمر جانا جا سکتا اور اللہ کی نحی کو پہچانا جا سکتا یعنی اللہ کے دین کو اور کسی طریقے سے غیر ترک اللہ تی جات بہر رسل ان طریقوں سے ہٹ کے جو رسول لائے ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا کہ رسولوں کے لائے ہوئے دین اور پھر سب سے آخر میں سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کر رسولوں کے علاوہ اللہ سے اس کا امر اور نحی احکام شریعت یہ پہچانی جا سکتی ہے تو یستغنا بہا عنی الرسول یعنی جس کی بنیاد پر رسولوں کی ضرورت ہی نہیں پہلے زمانوں میں اور پھر سب سے آخر میں سرکار کی یہ علاوہ کوئی اس طریقہ ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں رب سے یوں لے لیتا ہوں امر اور نحی فہوا کافرون وہ بندہ کافر ہے اب یہ سارا مضمون ہے ختم نبوت کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ مضامین ختم نبوت سب بیان ہونے چاہیے کہ دین بچتا نہیں پیچھے دین کی ویلیو نہیں بچتی آج کوئی یہ کہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ میرا رابطہ ہے نماز کتنی پڑھنی ہے کتنی نہیں پڑھنی روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا شریعت کیا ہونی چاہیے یہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر امر اور نحی میں اللہ سے پوچھ لیتا ہوں جس نے یہ دعویٰ کیا فہوا کافرون یقتلو اسے قتل کیا جائے گا وَلَا يُسْتَتَابُ اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی یعنی اتنا شدید قسم کا کافر ہے لَا يُسْتَتَابُ اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی وَهِيَا دَعْوَا تَسْتَلْزِمُ اسْبَاتَ نُبُوَةٍ بَعْدَ نَبِيِّنَا یہ اتنا کہنا جو لفظ میں نے بولے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر علیدہ کوئی طریقہ ہے اللہ کے امر اور نحی معلوم کرنے کا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ دعویٰ امام ابن حجر اسکالانی یہاں لکھ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ ہے نبوت کا یہ کہنا یہ دعویٰ نبوت ہے اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں لیکن جب یہ لفظ بول رہا ہے تو پھر یہ سیم سیم لفظ ہیں یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرنا یا یہ کہنا جو لفظ یہ عبارت یہاں لکھی ہوئی ہے وَهِيَ دَعْوَا تَسْتَلْزِمُ اسْبَاتَ نَبُوَةٍ بَعْدَ نَبِيِّنَا لِأَنَّ مَنْ قَالَ کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے دل سے ہی معلوم کر لیتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے وَأَنَّهُ يَعْمَلُ بِمُقْتَدَاهُ اور میں اسی کے تقاضے کے مطابق پھر عمل کرتا ہوں مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تِمْ مِنْهُ الٰہِ کِتَابٍ وَلَا سُنَّةً مجھے نہ کتاب کی ضرورت ہے نہ مجھے سنت کی ضرورت ہے میرا دل میں سب کچھ ہے میں اللہ سے لے لیتا ہوں فَقَدْ أَسْبَتَا لِنَفْسِ خَاسَتَنْ نُبُوعَتِ تو اس بندے نے ان لفظوں سے اپنے لیے خاص ہے نبوت ثابت کیا یہ عبارت ہم نے پیش کی جس سے سب سے بڑی ضرب رفض پہ لگتی ہے کہ جنہوں نے گلی گلی میں ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں وہ ایک مرزا ملون دجال اور دوسری طرف ان لوگوں کا یہ حال یہ پورے خستہ حال یعنی صرف پھر اماموں تاکی انہوں نے نبوت کو نہیں رکھا ہوا انہوں نے کئی دھونی سرکار بنائے ہوئے ہیں جو یہ لفظ بولتے ہیں اور اس لفظ کے بولنے والا وہ کسی مسلک کا ہو ہم ختم نبوت کے وفادار ہیں اور مسلک ختم نبوت کے لیے ہے اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے تو ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ یہ گڑ بڑ کس حقیقت کے خلاف کر رہا ہے جو اگر کوئی سرکار کی ختم نبوت کا وفادار نہیں تو ہمارا کیا لگتا ہے وہ کوئی بھی ہو اس بنیاد پر یہ حقیقت ہم نے واضح کی اور جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کہ اگر کوئی تصوف کے نام پر ایسا دندہ کر رہا ہے کہیں تو وہ بھی یہ سن لے کہ یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو اپنے طور پر اللہ سے احکام لینے اور اس طرح کی دعوے جو ہیں یہ کتنا سخت دعویٰ ہے اور اس پر کتنے بڑے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی اس بے وقوف خطری نے اس کے ساتھ وہ جو بزرگوں کے الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کر کے کہ دیکھو گیاروی والے پیر پھر یہ کہہ رہے ہیں پھر ان پر فتوہ لگ گیا پھر داتا صاحب پر لگ گیا پھر فلاں پر لگ گیا اے خبیص ان میں سے کسی پہ نہیں لگا لگا ہے تو تیرے حفظ کے سارے دندوں پہ لگا ہے اگر تُو لا سکتا ہے تو لگا کسی پہ ہم دفع کریں گے کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ جو دعوی نبوت تھا اسے چھپانے کے لیے تُو نے الہام اور دعوی نبوت کو مکس کر کے بیان کرنا شروع کر دیا یعنی اپنے ان گروہوں کے اس کفر کو دھونے کے لیے اور چھپانے کے لیے یہ کام شروع کر دیا کہ الہام اور اس کو اکٹھا کر کے بتا دیا جا اب فرق اس کا دیکھئے یہاں پر یہ الحدیقت الندیہ شرح طریقہ المحمدیہ اس کی جلد نمبر ایک ہے طریقہ محمدیہ میں امام زین الدین انہوں نے یہاں پر بحث کی کہ الہام اور نبوت میں فرق کیا ہے پھر انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایک ہے نبی کا الہام ایک ہے ولی کا الہام ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے نبی کے الہام کا مطلب اور ہے اور ولی کے الہام کا مطلب اور ہے یہ صفحہ نمبر تین سو ساٹھ پر ہے ابھی صرف جو ہے وہ الطریقہ المحمدیہ کا مطن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہو وَقَدْ سَرَّحَ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّ الْإِلْحَامَ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَارِفَةِ بِالْأَحْقَامِ یہ ہے مارا دین کہ الہام جو ہے وہ احکام کی مارفت کا سبب نہیں ہے الہام کس کا ولی کا جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً مارفت احکام کا سبب ہے یعنی احکام جاننا کہ نمازیں کتنی ہیں روزے کتنے ہیں کیا ہے شریعت کے لحاظ سے انہوں نے یہ یہ واضح طور پر لکھا کہ اِنَّا الْحَامَ النَّبِيَ وَحِيُن نبی کا الہام یا وہ وحی ہے نبی کا الہام اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے یہ ہمارا مسلک ہے یہ ہمارا مذہب ہے یہ ہمارا دین ہے اب نبی کا جو الہام ہے وہ ان کو خواب آتا ہے ان کو الہام ہوتا ہے ان کے دل میں چیز آ جاتی ہے تو وہ سب شریعت ہوتی ہے اس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے امت کے لیے مگر غیر نبی کا الہام جو ہے وہ احکام شریعت کی مارفت کا سبب احکام شریعت کی مارفت کا سبب نہیں ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ محبوب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں اس سے جو رب نے تجھے دکھایا ہے اب ایک اُتیہ رویتِ بَسْرِي ایک اُتیہ رویتِ قَلْبِي بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ یہ ہے سرکار کا الہام وَهُوَ حُجَّةٌ مِّنْ هُلِ اُمَّتِهِ یہ حجت ہے یاجب علیہم اتباعوہو امت پر اس کی اتباع واجب ہے فرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام ہے بِخِلافِ الْحَامِ الْاُولِيَا بَرْخِلافِ اُولِيَا کے الْحَامِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ یہ غیر پر حجت نہیں ہوتا یعنی اولیاءِ کرام احکام کے لحاظ سے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ سرکار سے ہٹ کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے احکام معلوم کرنے کا سرکار ہی آخری ذریعہ خرار پائے کہ آپ کے ذریعے احکام کی معرفت ہو احکام کی معرفت سے ہٹ کر باقی الہام کے اور موضوعات ہیں لیکن یہ جو احکام کی معرفت ہے اس پر وہ فت الباری سے عبارت پیش کی گئی اور یہ احکام کی معرفت کا جو دعویٰ کر رہا ہے سرکار سے ہٹ کر احکام کی معرفت کہ امرو ناہی کا ذکر ہے وہاں پر اس بنیاد پر بندہ کافر بن جاتا ہے سرکار سے ہٹ کر جس وقت وہ احکام کی معرفت رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر جا کر وہ زندگی بن جاتا ہے اور یہ دعویٰ اس کے مترادف ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس بھیڑیے نے جہلمی نے یعنی کیسی واردات کر رکھی ہے کہ سیاہ سفید کو ملانا چاہتا ہے اور اس کو ایک بنا کے پیش کر رہا ہے یعنی الہام اللہ کے نبیوں کا اور ہے اللہ کے ولیوں کا اور ہے اور اللہ کے ولیوں کے الہام میں پھر احکام کو حاصل کرنا اللہ سے امر و نہائی جس کا ذکر کیا گیا وہ اور ہے اور اس کے علاوہ روشنی معرفت وہ اور ہے لہٰذا یہ ہے حقیقت اصل میں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں میرا دل معلوم کر لیتا ہے اللہ سے یہ میرا اپنا رابطہ ہے اللہ سے کہ اللہ کا امر کیا ہے اللہ کی نہای کیا ہے اس کی شریعت کیا ہے اس کا دین کیا ہے اس کے احکام کیا ہیں میں خود معلوم کر لیتا ہوں اور ساتھ اس عبارت میں لکھا ہے کہ مجھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور سنت اس کی کوئی حاجت نہیں میں ڈائریکٹ اللہ سے معلوم کر لیتا ہوں تو اے جہنمی کوئی ایک بھی ولی ہمیں ایسا بتاؤ کہ جیسے نے کوئی ایسا الہام اپنا دیا ہو کہ مجھے نہ قرآن کی ضرورت ہے مجھے نہ سنت کی ضرورت ہے اور شریعت میں اللہ سے لیتا ہوں میں اللہ کے احکام خود سرکار سے ہٹ کر میں حاصل کرتا ہوں اور وہ احکام میرا دین ہے اور قرآن و سنت کی مجھے ضرورت نہیں جو چیز ہم نے بیان کی رفض کے رد میں اور رفض زدہ کے رد میں اور جو ختم نبوت کے باغی لوگ ہیں ان کے رد میں اس بیڑیے نے وہ چیز کھیچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی جنہوں نے ساری زندگی دین پہ پہرا دیا شریعت پہ پہرا دیا ختم نبوت پہ پہرا دیا اس رفضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منصوب کرنے کی کوشش کی حالانکہ ولی تو اس انداز میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں پر حضرت جنید بغدادی جن کے نام سے اس کو ویسے ہی مرچے لگتی رہتی ہیں ان کا قول انہوں نے مطن میں ذکر کیا کہ امام جنید کہتے ہیں اترکو کلوہا مسدودتن سارے رستے بند ہیں سارے رستے بند ہیں اترکو کلوہا مسدودتن اللہ سے احکام حاصل کرنے کے لیے سرکار مدینہ کو چھوڑ کے باقی سب رستے بند ہیں صرف رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلے گا کہتے اترکو کلوہا مسدودتن اللہ علیہ منکتفا اثر اثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سرکار کے نقشے قدم پہ چلنا ہے اس کے لیے رستے کھلے ہیں باقی سب پہ رستے بند ہیں یعنی اللہ کے احکام کو جاننے کا جو ذریعہ ہے وہ سرکار کی ذات ہے اور یہ ہے عقیدہ ختم نبوت جو ان صوفیاء کرام نے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا